سبسکرائب کیجئے ہمارے اس ٹیکنگل چانل کو اور بیل آئیکن کو تبائیں تاکہ آپ رہ سکے اپ ڈیٹ ہماری سارے نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستر سب سے پہلے تو آپ سبی کا دھنیواد کہ آپ نے اس ویڈیو پر مجھے بہت سارا پیار دیا ایک لاکھ سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں پر یہاں پر سوال بھی بہت سارے آئے ہیں اور ان سبی سوال کا جو جواب ہے آپ کو اس ویڈیو میں میں دے دوں گا تو دوستر یہاں پر سب سے پہلا سوال جو سب سے کومنٹ سوال تھا کہ hidden camera in hotel room مطلب بھائی اویو میں کیا hidden camera ہوتا ہے یا کسی بھی hotel میں hidden camera ہوتا ہے تو اس کے regarding جو ہے ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنا دی ہے اس ویڈیو کا جو ہے آپ جرور دیکھنے اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو description section میں مل جائے گا دوسرا سوال جو ہے وہ آیا تھا کہ valid rating کیا ہونی چاہیے تو بھائی میرے حساب سے جو valid rating ہے وہ کم سے کم 3 یا 3.5 رہے تو بھائی آپ book کر لو پر ایک چیز میں آپ کو اور سہلا دیتا ہوں کہ آپ جس بھی location میں book کر رہے ہو مان لو کہ آپ نے hotel search کیا وہاں پہ valid rating 3.5 کیا ہے مطلب 5 بھی ہے اس hotel کے rating 5 ہو یا 4.5 بھی ہو پر آپ کیا کرو نا کہ جو بھی بھی آپ کسی بھی area میں hotel book کر رہے ہو تو اس particular area کے بارے میں جو ہے آپ google میں search کر کے دیکھ لو کہ ہاں یہ جو location ہے وہ کیسا ہے مطلب اگل بگل کے society کیسی ہے اس کے بارے میں آپ کو google سے کچھ idea مل جاگا اس کے بعد ہی جو ہے آپ hotel book کرنا تیسرا question جو آتا ہے وہ یہ ہے کیا ہمیں زیادہ pay کرنے کی ضرورت ہے مان لو کہ ہم نے hotel book کیا 600 روپے میں ہے اور ہم hotel میں گئے تو وہاں پہ مجھ سے 800 روپے مانگا جا رہا ہے تو کیا مجھے 200 روپے زیادہ pay کرنا پرے گا یا پھر جو application میں دکھایا جا رہا ہے اتنا ہی pay کروں تو بھائی میرے حساب سے اس کا جواب یہی ہوگا کہ آپ کو جو application میں جو amount دکھایا گیا ہے آپ کو اتنا ہی pay کرنا اس کے علاوہ ایک روپے بھی pay نہیں کرنا اگر آپ کو check in کرنے time جو ہے hotel میں بولا جائے کہ بھائی آپ کو تو 100 روپے زیادہ دینا ہوگا یا 200 روپے زیادہ دینا ہوگا تو آپ اس سے میں customer care سے بات کریں اور اگر آپ کو اویو کا customer care بولتا ہے کہ سر میں آپ کو ایک نئی property suggest کر دیتا ہوں یا دکھا دیتا ہوں تو آپ اس کو سمجھاؤ اچھے سے بات کرلو اس کو تھوڑا سا level دکھاؤ تو آپ کو جو بھی ایمانٹ میں آپ نے hotel book کیا تھا اس ایمانٹ میں آپ کو hotel وہاں مل جائے گا اور اگر مان لو آپ سے کچھ extra ایمانٹ مانگ لیا اور آپ نے وہ پیسہ دے دیا ہے تو ابھی آپ customer care سے بات کریں اور اس کو بولو کہ بھائی دیکھو مجھ سے اتنا روپے ایکسٹر مانگا ہے تو اویو کے جو team ہے وہ آپ کو وہ پیسے لٹوائے گی یہ ان کی ذمہ داری ہے اب دوستو یہاں پر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر پولیس گھر والوں کو call کرنے کو بولے اور آپ کی بات نہیں سنے تو آپ کیا کرو تو آپ اس situation میں آپ پولیس کو پہلے تو آپ کو ڈڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ بات آپ جان لیں کہ hotel book کرنا جائے ہو کسی طریقے سے illegal نہیں ہے اور یہاں پر میں آپ کو بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں کہ جاؤ بھائی hotel میں book کرو یہ کو وہ ساری چیزوں پر بات نہیں کرو میں simple بات آ رہا ہوں کہ hotel book کرنا جائے وہ کسی طریقے سے غلط نہیں ہے اور اگر آپ کو پولیس بولتی ہے کہ بھائی جبردستی call کرو یہ کرو وہ کرو تو پہلے تو آپ اس کو بتاؤ کہ کیا کرنا ہے یہ والے ویڈیو کو دیکھ لو سمجھ میں آئے گا آپ کو اور آپ اس کو بولو کہ دیکھو پریشان اور پریشان مت کرو اسچو سے جو بات کرنے کی بات کرو جس نے بھی آپ سے ایسی حرکتیں کی کہ بھائی اگر والوں کو فون کروں گا ڈرانے کی کوشش کر رہا تو اسچو سے بات کرنے کی کوشش کرو اور اسے سمجھاؤ کہ بھائی ہم ایڈلٹ ہیں اور ہم اپنے مرجے سے ہوتل بک کیا دونوں کی جو ہے بوکنگ کی جو ڈیٹیل سے وہاں پہ آپ کو ایجسٹر میں مل جائے گی اور ہوتل جو ہے وہ بھی کپل فرینڈلی ہے تو کپل فرینڈلی بوکنگ جو ہے یہ اللہ کرتا ہے کہ اگر ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ ہیں تو کیا ہم ایک ساتھ کسی ہوتل میں جا سکتے ہیں تو بھائی یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دو کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر آپ کی گررفرینڈ کوئی دوسری ریلیجن کی ہو اگر آپ ہندو ہیں اور وہ مسلم ہیں یا پھر لڑکا مسلم ہیں اور لڑکی جو ہے وہ ہندو ہے یا کریشن ہے یا کوئی سا بھی کاسٹ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتل بکنگ کو کاسٹ سے کوئی مطلب جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ ہوتل آرام سے بوک کر سکتے ہیں ایک سوال آتا ہے کہ انمیریٹ کپل جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے ہو یہ ہوتلز کے اپلکیشن سے تو ہاں یہ تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا لوگوں کا کنفیزن ہو رہا تھا کہ جب کبھی بھی ہم ہوتل بکنگ کر رہے ہیں اور جب بھی ہوتل کا ڈسکرپشن میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائیا یہاں پہ کیا کیا ہے تو وہاں پہ پہ پہلے دکھا کرتا تھا کہ انمیریٹ کپلز آر ویلکم اب لکھا جاتا ہے کپلز آر ویلکم تو بھائی دیکھو یہ چیز یہ ایشو ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ انمیریٹ کپلز ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو فیلٹر والے آپشن میں جا کے ایویوو ویچ اللہ ویلکم انمیریٹ کپلز اور کچھ ایسا کپل فرینڈلی ایسا سرچ کر لینا ہے کپل فرینڈلی والا جو option ہے اس کو select کر لینا اس کے بعد جو بھی آپ کو hotel کا list دکھائے گا تو وہ سارے hotel کے list میں unmerit couples are welcome ہیں مطلب وہاں پہ لکھا ہوا رہے گا description میں couples are welcome بٹ اس کا مطلب یہی رہے گا کہ unmerit couples are welcome same city میں booking کر سکتے ہیں کہ نہیں تو بھائی یہاں پہ same city میں booking possible ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ کو couple friendly والا جو hotel ہے وہ filter میں جا کے select کر لینا کہ اوہیو hotel وہی والا مجھے دیکھے جو couple friendly ہو جو بھی hotel آپ کو select کرنا مطلب جو بھی hotel میں آپ booking کرنا چاہا رہا ہو وہاں پہ اس hotel کو click کر کے دیکھو اس کا description دیکھو اور description میں پڑھ کے دیکھنا کہ اگر وہاں لکھا ہوا ہے local ڈیز are not allowed اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس hotel میں انٹری نہیں ملے گی اگر یہاں پہ local ڈیز are not allowed والا line جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ کو وہاں پہ اس hotel میں جو ہے وہ انٹری مل سکتی آپ booking کر سکتے ہیں اوہو booking جو ہے وہ unmarried couples کے لئے safe ہے یا نہیں تو بھائی یہاں پہ ایک یہ سوال جائے گا تھوڑا مطلب اس سوال کا بہت ڈم ہے یہ ضروری ہی نہیں ہے کہ وہاں جو booking ہے وہ unmarried couple کے لئے safe ہو یا نہ ہو مطلب کسی بھی طریقہ unmarried couple کے لئے بھی safe ہے یا نہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر اپنے پارٹنر کے ساتھ کہیں پہ جان رہو تو آپ unmarried ہو یا married ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو یہ تو secure کر کے چلنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے hotel room secure تو فیلحال کے لئے hotel room کوئی سا بھی hotel room ضروری نہیں صرف ہو کوئی سا بھی hotel room وہ most of the time secure ہی رہتا ہے اور اگر وہاں پہ کوئی hidden camera یا کچھ ہو تو اس کے لئے تو میں نے یہ ویڈیو بنا رکھی ہے اور اگر ایسا hidden camera یہ سب ملتا ہے تو اس کے بارے میں اگر ایسا ہو تو پولیس کو ضرور complain کریں alcohol in oio rooms مطلب why ڈارو وارو پی سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کا تو بھائی آپ کو ایس چیز بتاؤں کہ alcohol cigarette یہ ساری جب policy ہوتی ہے وہ particular اس hotel کی policy ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے جس بھی hotel میں booking کیا وہاں پہ آپ alcohol لے سکتے ہیں یا نہیں اگر وہاں پہ وہ لوگ الاؤن نہیں کرتے alcohol تو آپ وہاں پہ alcohol نہیں پینے کو ملے گا کونسی ID proof لے کے جائیں تو بھائی ID proof کوئی سابی لے کے جاؤ جہاں پہ آپ کا چہرہ دکھ رہا ہو اور آپ کا جو age جو ہے وہ ساف ساف لکھا ہو چاہے ادھار card لے جاؤ کوئی ساب ID card لے جاؤ کوئی ساب ID proof لے جاؤ جہاں پہ آپ face دکھ رہا اور date of birth جو ہے وہ ساف ساف پتا چل رہا کہ ہاں جب بہت جگہ ہوتے کہ form میں بھر جاتا جب بھی آپ hotel میں entry کرتے تو وہاں پہ آپ کا naam آپ entry check in time اور purpose کا column ہوتا ہے purpose میں کیا لکھے ہیں سوال پوچھنے والا نہیں سوال کیوں پوچھا پتا نہیں purpose میں تو بھائی آپ وہ پوچھنے کیا لکھے تو اب travel لکھ سے ہوتے کہ ہاں بھائی چلو traveling کے purpose جاؤ دوسرے پہ ایک اور question یہ آتے کہ hotel book کرنا ہے اور دونوں لوگ hotel book کر رہے ہیں وہ married ہیں but ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مطلب جو female ہے وہ male ہے وہ hotel booking ہو سکتا ہے کی نہیں تو اب ہم اس ویڈیو میں جو ہے وہ society کو mind برک نہیں سوال کا جواد دے رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ہوئی بتا جا رہا ہے وہ legal facts کو لے کے بتا جا رہا ہے تو according to legal facts اس کے حساب سے اگر آپ hotel book کرتے سیکشن 497 اور 198 وہ اب رہا نہیں ہے اب دیکھئے آپ پہ پی سیکشن 497 یا 198 جو میں بول رہا اس میں ہوتا ہی ہوتا ہے اگر مانی جی آپ کسی کے wife کے ساتھ hotel book کر رہے ہے اگر اس کے وارے میں ان لیڈی کے husband کو پتہ چل جائے گا لیڈی کا جو husband ہے وہ آپ پہ legal action لے سکتا تھا اب جو یہ section جو رہا نہیں ہے جو رول ہے ipc کا رہا نہیں تو اس کے اگر سوال یہ آتا ہے کہ لڑکا جو ہے اور لڑکی نہیں ہے تو یہ کیا کیا جا سکتا آپ جواب جواب تو دیں دیا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی پرکا لیگل issue جو ہے وہ تو نہیں ہو گا بگر یہاں پہ انڈیا میں جو ہماری انڈین society ہے وہ ہم لوگ marriage کو جو وہ تھوڑا morality سے زیادہ جوڑ کے رکھتے ہیں تو society کو جب یہ چیزیں پتا چلتی تو ان کو یہ حجم نہیں ہوتا میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 18 سال 1 سکنڈ بھی ہو گیا مطلب 18 سال ہوئے 18 سال کا جو آپ نے بڑڑے کے کٹا ہے اس کے بعد ایک دن بھی زیادہ اگر آپ کا ہو گیا ہے تو آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی کر سکتو آپ سمجھ رہو میرا مطلب کیا تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کے من میں جو بھی اویو سی ریلیٹیڈ سوال تھے جتنے بھی وہ سارے سوال کی جواب جو آپ کو مل گئے ہوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کہیں کسی اور ویڈیو میں جا کے اویو سی ریلیٹیڈ کو پوچھنے کا ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اپنے سبھی